موسیقی اسلام علیکم کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹرن میں خوش آمدید ہیڈ لائنز پاکستان کا ذریعی شعبہ ترقی اور پیداوار کے لحاظ سے بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں نسبتاً ذریعی موسمی حالات کی ورہ سے پیچھے ہے جس کی ورہ سے زیادہ پیداوار دینے والے بیچوں کا محدود استعمال کھادوں کا ناکافی استعمال پانی کی ناکافی دستیابی اور کسانوں کی ذریعی کرچ تک ناکس رسائی شامل ہیں وزیراعظم شباہ شریف نے بین الاقوامی ایٹمی دوانائی ایجنسی آئی اے اے کے ساتھ عالی پیداوار اور خوش سالی کے غلاب مزاہین فصلوں کی نئی اقسام پر تحقیق کے حوالے سے زیادہ تعاون پر خور کیا آئی اے 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 کے ڈریکٹر جنرل سے ملاقات میں وزیراعظم نے پاکستان پر موسمی آتی تبدیلی کے اثرات پانی دوانائی اور غزائی تحافظ سمید متعلقہ چیلنجز پر پیش نظر تعاون پر خور کیا اگرشہ پاکستان نے پچھلے دس سالوں میں تقریباً تمام فصلوں کی پیداوار میں پیش رف اور اضافہ دکھایا ہے لیکن کٹائی کے بعد کٹائی کے انتظامات کے دوران ہولے والے نقصالات ملک کے لیے ایک بڑی تشویش ہیں ڈریکٹر جنرل زراد پنجاب ڈاکٹر انجو ملی نے ہرمیٹک ٹیکنالوجی کے فوائد کی نمائش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہرمیٹک اور دیگر جدید ترین اناج زخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجیز کو اپنا کر فصل کے بعد ایک اشاریہ تین ملین ڈالر سے زیادہ کے نقصانات کو بچا سکتا ہے 22 اشاریہ 20 روپے اضافہ کے بعد پیٹرول کی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے یہ اضافہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدم میں کمی کی ورہ سے ہوا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 37 روپے بیس پیسے اضافہ کے بعد 280 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے مٹی کا تیل اب 12 روپے 90 پیسے کے اضافہ کے بعد 202 اشاریہ 73 روپے فی لیٹر پر دستیاب ہوگا اس دوران لائٹ ڈیزل آئل 9 اشاریہ 68 روپے کے اضافہ کے بعد 196 اشاریہ 68 روپے فی لیٹر پر دستیاب ہوگا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے بعد کسان اور زراد دونوں پر منفی اثرات پڑھنے کی امکانات ہیں موسم سن سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ کا امکان اس دوران درجہ حرارت 35 سے 38 دگری سنٹیگریٹ تک پہنچنے کا خدشہ ہے فلحل جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے جنوبی بستی علاقوں میں دس روز تک کوئی بارش کے امکانات نہیں ہیں موسم خوشک، دن کے اوقات گرم، رات کے اوقات ہلکا سرد رہنے کے امکان ہیں ملکی بلائی اور شمالی علاقوں میں کمزور مغربی سلسلے آتے رہیں گے جس سے بارش ہو سکتی ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکان ہے موسیقی منڈی کے نرخ مزیدہ ہفتے منڈی کے نرخ کیے رہے موسیقی 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 دیرہ اسمائل خان خوشکتہ ہفتے کے فیل ویزٹ کے دوران مختلف فصلے دیکھنے کو ملی جن کی تفصیلات درزل ہیں کندم کی اگیتی کاش سٹہ بنانے کے عمل میں ہے جبکہ پچیتی کاش ابھی چھاڑ بنانے کے عمل میں ہے کنے کی فصل کی کٹائی شروع ہے اور ملز کو بھیجا جا رہا ہے کرولا کی فصل کی کٹائی شروع ہے جو کندر کی فصل دانہ بنانے کے عمل میں ہے ملتان ملتان اور اس کی مصافات میں مکھئی اور سرز مکھی کی کاش کرنے کے لیے بیچ ڈالا جا رہا ہے کندم کی تیسری آپ پاشی چاری ہے اور زیادہ تر کسان اب تک کھاڑ ڈال چکے ہیں سبزیوں میں مولی شلجم پالک اور چکندر منڈیوں میں بیچے چا رہے ہیں میاوالی اگیتی کاشتہ کندم سٹہ نکلنے کے عمل میں ہے جبکہ پچیتی کاشتہ کندم گوپ کے مراحل میں داخل ہونے والی ہے کرولا کی فصل پھلیوں سے بھر چکی ہے کی مراحل میں ہے چلد علاقوں میں کسان اگیبی کا پاس کی تیاریوں میں مصروف ہیں خیرپر خیرپر روز کے مصافات میں کندم کی فصل مختلف مراحل پر موجود ہے سبزیوں میں گوبی اور شلجم تیاری کے بعد منڈیوں میں بیچے جا رہی ہے اسی کے ساتھ خبروں کا اقتطام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ